بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب اور فکتون خواہ میں آٹی کا جو ایک بہران پیدا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ یہ عمران خان کے پلان بی کا حصہ ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں شواہد ملے ہیں اور وہ پبلک بھی ہوئے ہیں تو اس وقت آٹی کی صورتحال سب سے کم خراب صوبہ سندھ میں ہے کیونکہ وہاں بحرال ایک منتخب جمہوری حکومت ہے بہت اچھی حالت نہیں ہے لیکن ان باقی دو صوبوں سے بہتر ہے وہاں ایک ڈیپو پر سستہ آٹا بک رہا تھا تو ایک صاحب غریب آدمی بھگدر میں ان کی جان چلی گی جو ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور جو ریاست کی ناکامی کی دلیل ہے اس لیے کہ ریاست نہ تو سستہ آٹا ہر جگہ فراہم کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ اتنی پولیس فورس لگا سکتی ہے کہ جو بھگدر کو لوک سکیں لیکن اس علم لاک باقی کا تعلق آٹے کی قلت سے نہیں ہے یہ سستے آٹے کی حصول کے لیے کتار لگی تھی صوبہ سندھ میں آٹے کی اس طرح کمی نہیں ہے وہاں حکومت نے سستہ آٹا بیچلی کے لیے پورے صوبے میں ہر شہر میں سٹال لگائے ہیں تو یہ ایک غریبت بات ہے کہ ہر شہر میں ایک یا دو سٹال سے سستہ آٹا مل رہا ہے یہ کوئی کم معمولی بات نہیں ہے باقی جگہ پر آٹا مہنگا مل رہا ہے لیکن قلت نہیں ہے قلت ہے پنجاب میں اور قلت ہے پرختونخواہ میں اور اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کے گداموں سے آٹا سمگل کرنے کے لیے پرختونخواہ لے جایا جا رہا ہے اور پنجاب کے گداموں سے آٹا پرویز الہی کے ویئر ہاؤسز میں سٹور کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ بلیک میں دو سو روپے کلو کے حساب سے بیچ کر چودری خاندان کی کبھی نہ مٹنے والی بھوک مٹائی جا سکے ایک تو آپ نے دیکھا وہ کافلوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ ٹرکوں کے لمبے لمبے کافلے یہاں سے گندم بھر کر افغانستان جا رہے ہیں اور یہ گندم جہاں صوبہ پختونخواہ گندم پیدا کھرنے والا صوبہ نہیں ہے اسے گندم بفاق سے ملتی ہے پنجاب سے جاتی ہے اچھا پنجاب سے سمگل کرانے میں یہ پرویز الہی کا بھی ہاتھ ہے اور کل ہی ایک این پی کے لیڈر ہے احمل ولی خان انہوں نے اطلاع ملنے پر پشابر میں کچھ سرکاری گداموں پر چھاپا مارا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر تو وہاں دکھا کہ سرکاری گدام گندم سے بھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود صوبہ پختونخواہ میر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا آٹے کے لیے لمبی لمبی کتارے ہیں اور آٹا لینے کے لیے اس کو سندھ سے ہم کمپیر نہیں کر چکتے ہیں وہاں سندھ میں آٹا لینے کے لیے کوئی خطار نہیں ہے وہاں کتارے ہیں سستہ آٹا لینے کے لیے سستہ آٹا جہاں سے ملتا ہے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ غریب ہیں اکثریت غریبوں کی ہوگی ہے بران خان کی بدماشی کی وجہ سے اس نے جو پچاس ارب ڈالر کا کرزہ لیا اور لوگوں کی غربت میں اضافہ کر دیا تو اس کی وجہ سے مہنگا آٹا ہر کوئی نہیں لے سکتا سندھ میں آٹے کی قلت نہیں ہے جو پاکستان بھر میں ریٹ ہے اس میں وہاں بھی آٹا مل رہا ہے اور سب کو مل رہا ہے لیکن وہاں جو بھران ہے وہ یہ ہے کہ سستہ آٹے کا جب سٹال لگاتی ہے حکومت اور اس نے کراچی سمیت پورے سندھ میں یہ سٹال لگائے ہیں تو وہاں لوگوں کا رچ زیادہ ہوتا ہے جبکہ پختول خواہ میں سستہ آٹے کا تو ایشو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں سرکاری اور بلیک کے ریٹ میں سرکاری نہیں بلیک کے ریٹ میں آٹا نہیں مل رہا اس کے لیے وہاں لوگوں نے کتارے بنائی ہوئی ہیں اور ان کتاروں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح لوگ کتار میں لگنے کے لیے فائرنگ کر رہے ہیں اور کس طرح وہ نالوں میں گر رہے ہیں لمبی کتار ہے اور دھکم پیل ہو رہی ہے اور ساتھ ہی کوئی نالا جا رہا ہے جس میں لوگ گر رہے ہیں جبکہ پختول خواہ حکومت کے گودام فرش لے کر چھت تک بڑے بڑے گودام پٹے پڑے ہیں گندم کی بوریوں سے یہ گندموں نے نہیں دی جاری یہ افغانستان سمگل کی جاری ہے اور سمگل کرنے والے کون ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کی وزیر پی ٹی آئی کے عہددار اور ان کو حمایت کس کی حاصل ہے عملی مدد کس کیلئے حاصل ہے ان لوگوں کی حاصل ہے جو بارڈر پر تیجونات ہیں سمگلنگ روکنے کے لیے ان میں لیویز بھی ہو سکتے ہیں ان میں خاصہ دار بھی ہو سکتے ہیں ان میں بارڈر سگورٹی کے دوسری ادارے بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ہے یہ آرمی کی قیادت کی ذمہ داری ہے اور وہ سے نبھائے گی کہ یہ بارڈر سے کیسے سمگل کرنے کے لیے سہورت کاری ہو رہی ہے سمگلنگ کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری گندم پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے اٹھائی وہ افغانستان بھیج دی سستے داموں جو بھی افغانستان سے انہیں دام بھی لے اور وہ پیسے انہوں نے منافع بانٹ لیا اپنے اندر جبکہ عوام جو ہیں وہ محروم ہو رہے سمگلنگ کا کے پاس جو گندم ہے وہ ساری پختونخواہ صوبے کی نہیں ہے جو گندم پنجاب کے کٹے میں آتی ہے پنجاب سے وہ پختونخواہ بھیجی جاری ہے اور پی ٹی آئی کے تھگوں کی مدد سے بھیجی جاری ہے اور افغانستان گندم جاری ہے پنجاب سے گندم جاری ہے سندھ سے نہیں جاری ہے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں گندم سندھ کی حصے کی جتنی بھی گندم ہے چاہے وہ اسے وفاق سے ملی ہے چاہے وہ اس کے اپنی جو بھی ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے یہ سمگلنگ ہو رہی ہے پنجاب سے اور بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہو رہی ہے اس میں پرویز الائی کی ملی بھکت بھی ہے یعنی پرویز الائی دونوں ہاتھوں سے آٹے کی مدد میں بھی ڈوٹ رہا ہے ایک آٹے کی سمگلنگ کرا کے اور دوسرا آٹا اپنی ویئر ہاؤسز میں جمع کر کے تاکہ اسے مہنگے داموں پر اس کا منصوبہ یہ ہے کہ انٹہ پنجاب میں دو سر روپے کلو ملے اور پھر یہ تب مارکیٹ میں آٹا لائے گا اور ان کی جو جتنی فیکٹری ہیں جال سازی والی وہ اپنی لگی ہوئی ہیں اچھا اب اس میں ایک چیز ڈیوالیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کے نام پرویز الائی کی ساری ڈکیٹ فیملی ماشاء اللہ اوپر سے لے کر نیجی تک بیوی سے لے کر میاں تک ساری چور ہیں تو ان سارے چوروں کے نام ای سی ال میں ڈال دی گئے ہیں اور جس سے کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس خاندان کے خلاف کاروئی ہونے والی ہے اندازہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کاروئی تو ہونے والی ہے لیکن اس بارے میں مجھے کوئی زیادہ خوش امیدی اس لیے نہیں ہے کہ عدلیہ میں ان کے لیے بہت سارے مکانات ہیں کوئی کیس جس طرح یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا اسی طرح یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ اب پرویز علائے کے خلاف بھی کوئی کیس نہیں چل سکتا لیکن جب یہ اس کی حکومت نہیں رہے گی تو پھر شاید عدلیہ میں بھی کچھ معاملات پر نظر سانی ہو چنانچہ امید تو ہے ان کے خلاف کاروئی کے لیے کہ ابھی فالی طور پر فوج کو ساری رپورٹیں رستیاب ہیں ناظرین لاہور میں جو ڈکیٹی ماری جاری رودا کے نام پر وہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو پیسٹھ میں لاہور کے بھارت کے قبضے میں چلے جانا کوئی خطرہ تھا جسے فوج نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود اور عیوب خان کی طرف سے مکمل طور پر لاہور کو نظر انداز کرنے کے باوجود عیوب خان نے لاہور کے دفاع پر فوج لگائی نہیں تھی یہاں روٹین کے کچھ دستے تھے روٹین کی کچھ نفری تھی جو ہمیشہ موجود دیاتی ہے بھارت کی طرف سے بہت بڑا جنگی کافلہ روانہ کیا گیا انہیں خیال تھا کہ ہم تو لاہور کو فتح کر لیں گے محضی پہ بھیج کر تو یہ فوج تو ہم لگائیں گے کہ پاکستانی فوج جب جوابی کاروائی کری گئی تو تب مقابلہ ہوگا جو فوج لاہور کی طرف داخل ہوئی تھی وہ جنگ لڑنے فوری طور پر جنگ لڑنے کے ارادے سے داخل نہیں ہوئی تھی انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ لاہور خالی پڑا ہے آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر جنڈا وغیرہ لگا دینا ہے اس کے بعد لاہور کے گردہ اپنے دائرہ کھڑا کر دینا ہے تاکہ جب پاکستانی فوج لاہور کو واپس لینے کے لیے آئے تو اسے لڑا جا سکے لیکن یہاں جو کم تعداد میں نفری تھی انہوں نے اپنی جانوں کا جانوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ہم نے زندہ نہیں رہنا لاہور کو بچانا ہے اور انہوں نے ایسی فائٹ کی کہ بھارتی فوج یہ سمجھی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا یہاں تو بہت بڑی فوج موجود ہے تو لاہور کو بچا لیا گیا خلاصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ ایک زبردست مارکار آئی کے بعد بہت زیادہ جانی قربانی دینے کے بعد لاہور کو بھارت کے قبضے میں جانے سے بچا لیا گیا تو اب پرویز الہی جو روڈا کے ذریعے کرنے والا ہے یہ اس سے بڑا خطرہ اس سے لاہور نیست و نبود ہو جائے گا برباد ہو جائے گا چالیس ہزار اکر زری ارازی کو سرسبز ارازی کو جہاں باغات ہیں لہلاتے کھیت ہیں اس جال شاہز اعظم نے سرکاری کاغذات میں بنجر ایریا قرار دے کر اسے کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیا ہے اور جس نے احتجاج کیا ہے اس کو یا مار دیا ہے یا اس کو گرفتار کر لیا ہے یا اس کو زخمی کر دیا ہے گن پوائنٹ پر اس نے چالیس ہزار اکر رکبہ کوڑیوں کے بھاؤ حاصل کر لیا ہے اور اسے یہ کھربوں میں بیچے گا جس کے بعد لاہور میں جو پالوشن ہے وہ اس کو تو ایک طرف رکھئے لاہور میں پانی کا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا آکسیجن کا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا لاہور میں ہر طرح کے مسائل ہو جائیں گی یہ نیا شہر آباد ہو جائے گا لاہور ختم ہو جائے گا اگر پاکستانی فوج کو یہ منظور ہے کہ لاہور نیست و نبود ہو جائے اور میرا خیال ہے فوج کبھی اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتی تو اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ شہباز حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس تاریخ کے سب سے بڑے صفاق ڈاکو پرویز الہی کا ہاتھ روک سکے تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ آٹے کا بہران بھی یہ پرویز الہی پیدا کر رہا ہے اور لاہور کو برباد کرنے کے منصوبے کے پیچھے کچھ غیر ملکی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن سب سے بڑے لینڈ مافیا اور پراپرٹی مافیا کے ٹائکون ملک ریاس اور پرویز الہی کا گٹس جوڑ جن کے اوپر عمران خان بیٹھا ہے یہ ایک ٹائکہ ہے عمران خان ملک ریاس اور پرویز الہی یہ لاہور کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لاہور کو ایٹم بم گرانے سے بڑی طباہی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کھربوں روپے کمائے ہیں وہ جو مونس الہی ہے وہ کھربوں روپے لے کر گیا ہے سپین اور فرانس اور لندن اسے خطرے کا احساس ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آرہا لیکن پرویز الہی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اداروں کے اندر بیٹھے وہ اس سہولتکال ماضی کی طرح بچا لیں گے ماضی میں بھی اس چور نے اربور پہ لٹے چوری کیے ڈاکے مار کر دولت جمع کی کسی نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ بدقسمیتی سے اسے بھی اس اساسوں کی اس لسٹ میں شامل کیا جاتا رہا ہے جس لسٹ میں راو انوار ہے جس لسٹ میں وہ احسان اللہ احسان ہے جس لسٹ پشاور کے سکول میں بچوں کا قتل یام کیا تھا اور جس لسٹ میں اسی طرح کے دوسرے بدنام اناثر شامل ہیں اور انہی کے سہولتکار ساقب نصار وہ خوصہ وہ عظم السحی شیخ اس طرح کے جو بدقار تھے وہ سارے ان کے ان کے لیے بھاڑے کے ٹٹلو تھے لیکن اصل ٹرائکہ عبران خان ملک ریاس اور پرویز الہی کی ہے ان تین عظیم ڈاکوں کے شکن جیسے پاکستان کو بچانا ہے تو اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے پڑے گا اس لیے کہ اس ٹرائکہ کو بنایا بھی انہی نے تھا یہ جو گند پاکستان پر مسلط کیا ہے انہوں نے ہی مسلط کیا تھا تو اب ان کی صفائی پاکستان کو ان سے بچانا ان کی ذمہ داری بنتی ہے شہباز شریف پر آپ بات مت چھوڑیے وہ تو کسی ایک کانسل کے خلاف کاروائی کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ناظرین اجازے دیئے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں پھر ملکات ہوئی تب تک لی خدا حافظ